چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا سید ہر ایک عدا سوجلا سوجلا چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا تیری نام کا تذکرہ چارسو ہے جدھر دیکھتا ہوں دھر تو ہی تو ہے نحمدہ من صلی علی رسول کریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاقتدن من لسانی یفقہ وقولی پروگرام شان رمضان ساتھ کے ساتھ سے سردین ساتھ کا سلام پیش ہے ناظرین آج کے ہمارے اس بابرکت پروگرام میں محترم شاہد نواز صاحب تشریف فرما ہے جو اپنی پیاری آواز سے کیونکہ آپ ڈیر اسماعیل خان کے ایک معروف نادخان ہیں اور معتبر ترین نادخانوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو آج وہ حدیعہ حمد اور ناد پیش فرمائیں گے سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصرفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں تو اگر سر پروگرام کے آغاز میں ہی تھوڑی اس ذات کی حمد بیان ہو جائے جو کہ اس سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں ان کا تخلیقار ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا تیرے نام کا تذکرہ چارسو ہے جدھر دیکھتا ہوں دھر تو ہی تو ہے تیرے نام کا تذکرہ چارسو ہے جدھر دیکھتا ہوں دھر تو ہی تو ہے تو آدم کے رونے میں نوکی دعا میں تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں تو آدم کے رونے میں نوکی دعا میں تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں تیرا ہر سوالی تیرا ہر سوالی ہوا سر خرو ہے جدھر دیکھتا ہوں دھر تو ہی تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کے اندر ایک بڑا پیارا سا شیر ہے سبحان اللہ خدا یا تیرے گھر کے چکر لگاؤں میں پھر اپنے آقا کے روزے پہ آؤں یہی ارشد عجز کی ایک آرزو ہے جدھر دیکھتا ہوں دھر تو ہی تو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک جہاں دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے وہ شاعر کیا اچھا کہتے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا مدرم پہلے تو اس ذات کا ذکر ہو گیا جو اس سارے جہانوں کا پالنے والا ہے تخلیقکار ہے ان تمام تخلیقات کا تو کیوں نہ ذکر ہو اس ذات کا جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں تو اگر کسی انات کے جن اشعار آپ ہمارے ناظرین کے گوش گزار کر دیں تو یہ جو ہمارا درود و سلام ہے وہ وہاں تک بھی پہن جائے گا ایک مرا خوبصورت ہے میں میں پہلی دفعہ آپ کو یا توفتاں پڑھا ہوں ایک آنمی دربار رسالت میں کھڑا ہے اور وہاں پڑا اظہار کرتا ہے بڑی خوبصورت سی انات ہے دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہوں میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہوں خود سے بچھڑ گیا ہوں خود سے بچھڑ گیا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنسو ندامتوں کے ہیں چشم ترس جارے آنسو ندامتوں کے ہیں چشم ترس جارے چھپ چھپ کے رو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں آنکھوں سے بولتا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں سوس ہو رہا ہے سدیاں سمٹ گئی ہیں میں سوس ہو رہا ہے سدیاں سمٹ گئی ہیں کچھ دیر تو رہا ہوں دربار مصطفیٰ میں میں چھپ کھڑا ہوں ماشاءاللہ کیا کہنے محترم میں چھپ کھڑا ہوا ہوں دربار مصطفیٰ میں تو اگر محترم بروگرام کے آخر میں کسی سرائیکی ناد کے اشعار ہو جائیں تاکہ جو لوگ سمجھنے والے ہیں ان کے دل تک بات پہنچ جائے کیونکہ ہمارا مقصد تو دل تک بات پہنچانا ہی ہے ہماری مادری زبان بھی سریکی ہیں ماشاءاللہ سریکی میں ہم پلے بڑے ہیں ہمارا اکثر علاقہ بھی سریکی ہیں تو بڑی خوبصورت سی ناد ہے پچھلے دنوں ہمارے شادی نے پڑی تھی تو ہمارے دوستوں نے فرمائے کہ آپ بھی اس کو پڑیں تو ہے تو وہ سریکی سریکی میں گلاب ہوتا ہے سوجلہ یہ سوجلہ کہتے ہیں روشنے کو تو شاہر نے اس سوجلے کے اوپا لکھے کہ میرا نبی اگر خاموش ہو پھر بھی سوجلہ اور آپ اگر چھپ ہوں پھر بھی سوجلہ تو ابھی ترتیب دیکھئے کہ کلام کی شاہر کہتا ہے چھپ ہوئے یا عالہ سوجلہ سوجلہ چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا سیندی ہر ایک عدا سوجلا سوجلا چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا جگ اندھار دیوچ سین دی آمد جو تھئی جگ اندھار دیوچ سین دی آمد جو تھئی جگ تیما دانہا سوجلا سوجلا چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا سیندی ہر ایک عدا سوجلا سوجلا چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا زرب خندک دے پترہ تیمارے نبی زرب خندک دے پترہ تیمارے نبی روم تی کھنڈ گیا سوجلا سوجلا چپ ہوئی آلا سوجلا سوجلا مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھوکئی مصطفی یہ ایک اشارہ ہے اس واقعے کی طرح کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا رہے تھے اور سام میں سو کافر کھڑے تھے تلوارے لے کے تو شاعر اسی کا اشارہ کرتے ہیں کہ جب آپ نے مٹی اٹھائی اور سب پہ پھینکی تو سب کے اندھے ہو گئے سب کے آن اور ایک آدمی کی آنکھ کے اندر روشنی باقی تھی کہ تاکہ دیکھ سکی کہ اللہ کے رسول جا رہے ہیں تو شاعر نے اسی کا اشارہ کیا ہے کہتے ہیں مٹھ مٹی دی جو بھر کے بھوکئی مصطفی رول گیا کفردہ سوجلا سوجلا چک ہوئی آلا سوجلا سوجلا روفی آن نبی دی غلامی دی غلامی دی وچھا روفی آن نبی دی غلامی دی وچھا قبر وچھا تھی سیاں سوجلا سوجلا چک ہوئی آلا سوجلا 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 چک ہوئی آلا سوجلا سوجلا بلا شبہ بلا شبہ کیونکہ ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کا پیغام ہے وہ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شبہ ظلم کی مثالوں سے لیکن یہ ہماری مدعا ہے یہ ہماری وہ ہے کہ شاعر نے کیا خوب یہ بھی کہا ہے کہ نات لکھنے کا اگر مجھ کو کرینا آ جائے جتنا دشوار ہو جینا مجھ جینا آ جائے بس اسے کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان ساد الدین ساتھ کو دیجئے کا اجازت ملتے ہیں اپنے اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ وہ مہینہ جسے کرم کی انتہا کہیے جس کے آنے پہ مرحبا مرحبا کہیے جس سے جڑی ہے ہم سب کی پہچان جو ہے جانِ رمضان یعنی شانِ رمضان ذکرِ پروردگار سے دلوں کو معرفت کا نور ملے گا ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی وہاں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع بھی ملے گا تو پھر دیر کس بات کی اسی رمضان المبارک میں چار بجے کے بعد شانِ رمضان ویچ ساد صرف اعتدال نیوز کی سکرین پر ممالا نمیقات